اسلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ میں ہیرنگ چل رہی ہے نیاب ترامیم کے حوالے سے جس میں یہ کچھ دیر پہلے بحث ہو رہی تھی کہ عمران خان کو کیا عدالت میں پیش کیا جائے کیونکہ وہ خود پیش ہو کر اس سسلے میں اپنا بیان دینا چاہتے ہیں جس سے عطم بن اللہ صاحب کا خیال تھا کہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے سے کیسے رکا جا سکتا ہے جبکہ قاضی فائش صاحب کا خیال تھا کہ عمران خان کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ان کے وکیل کے ذریعے بھی پیغام آ جائے تو کافی ہے جبکہ عطم بن اللہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی خود ذاتی حیثت میں پیش ہونا چاہتا ہے تو کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں اس بحث کے بعد پھر وقفہ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ تیپ آیا کہ چلیے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا موقع پیش کرنے کی اجازت دی جائے تو اب دیکھئے ابھی یہ سماعت چل رہی ہے اگر کنکلوڈ ہوتی ہے تو پیس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان کے اس بیان کی جس کو میں نے بار بار پڑھا بار بار پڑھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عمران خان کا یہ اب تک کا سخترین بیان ہے جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں کے حوالوں سے دیا ہے اور دیگر اداروں کے سبرہان کو جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ بہت سخترین الفاظ ہیں اور سب سے نازک اور امپورٹنٹ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بین چائلڈ ہے اس پر اٹیک کیا ہے عمران خان نے اور ظاہر ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا اور وہ اس کے کچھ مقاصد ہوں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان یہ سب کیوں کر رہے ہیں اس پر آنے سے پہلے کہ عمران خان یہ کیوں کر رہے ہیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بیان پڑھ کے ذرا سما دیتا ہوں جو عمران خان نے مد نائٹ میں گزشتہ رات لیٹ نائٹ عمران خان کا یہ بیان جو ہے وہ شائع ہوا ٹوٹر کے اوپر پبلش ہوا ان کے سوشل میڈیا پر دیکھئے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایک خود ساختہ بادشاہ سلامت فیصلے کرتے ہیں بادشاہ سلامت کو انورٹیڈ قوماز میں لکھا گیا ہے جب کسی ملک میں حکومت ایسے لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس منڈٹ نہیں ہوتا تو ملک فساد اور انتشار کی نظر ہو جاتا ہے یہ جو انتشار آج کشمیر میں نظر آ رہا ہے اس کے پاکستان بھر میں پھیلنے کا خدشہ ہے پورا ملک میں فارم فورٹی سیون والی جالی حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں جمہوریت کا فائدہ یہ ہے کہ حکومت عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے احتجاج کا انہوں نے کنٹرول نہیں ہو سکا اور اس کے نتیجے میں پھر ہوا یہ کہ ان کی بات کو ماننا پڑا ہے جو دو دن پہلے وزیراعظم تڑیاں لگا رہے تھے کہ تم آ کر دکھاؤ تم باتیں کر سکتے ہو تم آؤ ذرا کوحالہ کا پول کروس کرو ادھر آؤ تمہیں میں دیکھتا ہوں پوچھتا ہوں تم تو یہاں نہیں آسکتے وہاں نہیں آسکتے وہ سب پھر لوگوں نے کر کے دکھایا اور پھر وہی وزیراعظم اگلے دن ترلے منتے کرتے نظر آئے اور ان کی بات مانتے ہوئے نظر آئے تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ویسا یہ احتجاج جو ہے وہ یہاں پر بھی آسکتا ہے ایک ایسا احتجاج جو آؤٹ اوف کنٹرول جو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا پھر انہوں نے کہا کہ عوام اپنی منتخب کردہ حکومت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اگر کوئی تنازہ کھڑا ہو جائے تو بات چیٹ کے ذریعے اس کا حل نکل آتا ہے مگر جس قسم کی جالی مسلس شدہ حکومتیں گلگز بلتستان آزاد کشمیر پنجاب اور پاکستان میں قائم کر دی گئی ہیں ان کا عوام سے کوئی رشتہ نہیں چنانچہ ہر جانب سے ہر جانب بے چینی اور مایوسی ہے فارم فورٹی سیون زیادہ حکومتوں کے خلاف بجٹ کے موقع پر شدید رضی عمل آئے گا فارم فورٹی سیون زیادہ حکومتوں کے خلاف بجٹ کے موقع پر شدید رضی عمل آئے گا بدقسمتی سے ملک میں ایک مسنوعی سیٹ اپ عوام پر تھوب گیا گیا ہے نگران وزیراعظم کاکڑ اور آولپنڈی کے کمیشنر نے سچ بیان کر کہ اس حکومت کی اس حکومت کی اصلیت کو بے نکاب کر دیا ہے کاکڑ صاحب کا وہ حوالہ اس بیان کر دی رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا حنیف عباسی کو کہ اگر پھر میں نے تمہارے فارم فورٹی سیون کی بات کی تو تم موہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے یہ جو انوار لکاکر صاحب نے کہا تھا اس کا حوالہ عمیران خان دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو اعتراف کر لیا تھا کہ فارم فورٹی سیون جو ہے اس کی مدد سے بنائے گئی حکومت ہے اس کے بعد عمیران خان نے جو بات کیا میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک کڑا اٹیک ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایف سی جیسا غیر آئینی ادارہ اس ملک پر تھوپ دیا جاتا ہے اور کوئی نہیں بولتا ایسا ایف سی کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ امیدیں اسی سے وابستہ کی ہوئی ہیں کہ ایسا ایف سی ایک بہترین ادارہ ایسا ایف سی ایک ایسا ادارہ جس پر جس کے ذریعے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی یہی وہ ادارہ ہے یعنی جس کو ہم فوج کا ایک برین چائلڈ بھی کہہ سکتے ہیں بلیورڈ چائلڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس پر سب سے زیادہ فوکس بھی کیا ہوا ہے اور پاکستان میں اگر کوئی انویسٹمنٹ آنے کی اس وقت امید باقی ہے تو وہ شاید اسی ادارہ کے ذریعے لیکن عمران خان اس کو ایٹ کر رہے ہیں کہ سی ایف سی جیسا غیر آئینی ادارہ اس ملک پر تھوب دیا جاتا ہے کوئی نہیں بولتا اس کا ایک ہی کام تھا کہ ملک میں پیسہ لائے گا جبکہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے کھل کر بتا دیا کہ پیسہ ملک میں آنے کی بجائے باہر جا رہا ہے یہ بات تو بلکل ویسے ٹھیک ہے کہ پیسہ تو باہر جا رہا ہے یہاں کا لوکل انویسٹور پھر بھی اپنے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے ایک طرف قوم کو ذریعہ انقلاب کے ٹرکی بطی بیچھے لگا دیا گیا اور دوسری طرف گندوم نرامت کر کے عربوں کی دھیانیاں لگائے گئے جس سے گندوم کا کارسکار معاشی طور پر قتل ہو گیا اس جالی سیٹ اپ میں حکومت ان لوگوں کی کو دے دی گئی ہے جن کی اپنی ساری ڈالر ڈالر کی شکل میں باہر پڑی ہوئی ہے لیڈر کو قربانی دینا پڑتی ہے اور نواز اور زرداری کا یہ گروہ کسی صورت قربانی نہیں دے گا نہ ہی یہ لوگ اپنا پیسہ ملک میں واپس لے کر آئیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے جرائم کے پیسے پر جنرل مشرف اور بعد کے عدوار میں آئی ایس آئی نے مجھ سمیت سب کو خود تفصیلات فرام کی اور آج ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے اور ان کی سفائیاں دیتے پھر رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بار بار خفیہ داروں کی طرف سے سات ستاروں کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے ان کی کرپشن کی تفصیلات بار بار بتائی گئیں مجھے بھی بتائی گئیں اور بھی دیگر لوگوں کو بتائی گئیں مگر پھر ان کو مسلط کر دیا گیا اور ان کے ان کی سفائیاں دی جاری ہیں اس جالی نظام کو قوم پر مسلط کرنے کا مقصد صرف اس ایک آدمی کی طاقت میں اضافہ کرنا ہے جس نے اپنی ذاتی طاقت کے حصول کے لیے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے حمود الرامان کمیشن ریپورٹ نے واضح کر دیا تھا کہ کس طرح ایک شخص یعیہ خان نے اپنی ذاتی طاقت بڑھانے کے لیے ملک کو ٹوٹنے دیا حمود الرامان کمیشن ریپورٹ پاکستان کے ہر شہری کو پڑھنی چاہیے تاکہ سب کو پتا چل سکے کہ یعیہ خان اور شیخ مجھے برامان مغ سے غدار کون تھا دیکھئے میں پھر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حساس موضوعات پر بات کر رہے ہیں عمران خان بھی ان کے ساتھ ہی بھی حساس موضوعات پر یہ حمود الرامان کمیشن انیس سو اکتر ملک کا ٹوٹنا یعیہ خان یہ سارے حساس موضوعات ہیں جس پر عمران خان انگلی اٹھا کر دراصل فوج پر تنقید کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت جیل میں اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے جیل سے باہر ہونے سے بادشاہ کی طاقت کم ہوگی آگے وہ کہتے ہیں کہ نو مئی کو سب پاکستان کی نو مئی کو سب پاکستان کی سب سے بڑی ساسی جماعت کے صبرہ اور پاکستان کے سب سے زیادہ عزازات تمغے جیتنے والے شخص کو جس طرح ہائی کورٹ سے اغواہ کیا گیا اس کا مقصد عوام کو اشتعال دلانا تھا جبکہ میں نے اس دن صبح اپنے ویڈیو پیغام میں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر میری گرفتاری مقصود ہے تو وارنٹس دکھائیں اور گرفتار کر لیں میری جانب سے کوئی مضامت نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے وارنٹ دکھا کے لے جائیں مضامت نہیں ہوگی لیکن جان بوچ کے آپٹ کیا گیا کہ گرفتار ہائی کورٹ میں اس انداز میکسیٹ کے کیا جائے کہ اس سے لوگوں کو گصہ ہے اشتہال پیدا ہو لوگوں کے دل میں اور پھر وہی ہو جو ہوا یہ عمران خان کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ نو مائی سے پہلے پچیس مائی دوزار بائیس تین نومبر دوزار بائیس آٹھ مارڈ دوزار تیس چودہ مارڈ دوزار تیس اور اٹھارہ مارڈ دوزار تیس کو مجھے راستے سے اٹھانے اور میری جماعت کے خلاف طاقت کے بہیمانہ استعمال کے ذریعے ہمیں حدف بنانے کی کوشش کی گئی تاہم میں اور میری جماعت مکمل طور پر پورم رہے اور کسی قسم کی اشتہال کا شکار ہوئے بغیر آئین و قانون کے دائرے میں اپنی جائز و قانونی سیاسی جدوجہد آگے بڑھاتے رہے اب وہ ڈی جائی ایس پی آر کی بات کریں کہ ڈی جائی ایس پی آر اور چیف آف آرمی سٹاف دھمکیا میں اس سیاسی بیانات داغ رہے ہیں اور فوج کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں جس سے فوج کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے جب سیاسی بیانات اور پریس کانفرنسز کی جائیں تو سیاسی جماعت ان کا جواب دینے کا حق رکھتی ہیں نو مائی کی صبح میرا ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا لنڈن پلان کا حصہ تھا جس پر جنرل آسم منیر مجھ سے معافی مانگے اب یہ سخت ترین بات ہے جو میں نے کہا کہ اب تک اب تک کا یہ سخت ترین بیان ہے امران خان کا جو انہوں نے دیا ہے کہ لنڈن پلان کا حصہ تھا نو مائی اور وہ کہتے ہیں جنرل آسم منیر مجھ سے معافی مانگے پھر وہ کہتے ہیں القادر سے بھونڈا اور مزہکہ خیز مقدمہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو پیسہ باہر سے مدن واپس لائے گیا وہ نہ صرف یہ کہ قومی خزانے میں موجود ہے بلکہ حکومت اس پر اربع روپے کا منافع بھی کماری ہے یہ رقم ملک ریاض اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں براہ راہ سپریم کورٹ بھیجی گئی میری حکومت کا اس معاہدے میں قدار صرف اس معاہدے کی تفصیلات پبلک نہ کرنے کا تھا نہ تو یہ رقم کسی بھی عدالت میں ریاست پاکستان کی ملکیت ثابت ہوئی اور نہ ہی یہ کسی عدالت میں کرائم پروسیڈ ثابت ہوئی سرکاری عداد و شمار کے مطابق دوہزار انیس کے آخر سے مئی دوہزار تئیس تک حکومت پاکستان وطن واپس آنے والے اس پیسے پر تیرہ عرب چورانوے کروڑ روپے کا منافع کما چکی ہے جبکہ مئی دوہزار تئیس سے آج تک کمائے گئے منافع کے عدد شمار آنا ابھی باقی ہیں شوکر خانوں اور نمل کی طرح القاضر ٹرس بھی میری یا میرے اہل خانہ کی ملکیت ہے نہیں میں نے اس سے ایک پائی کا فائدہ اٹھایا ذاتی فائدہ اٹھایا علوم اسلامیہ اور جدید مزامین پر غریب بچوں کو مفت علیم کی فرامی کے لیے ویران اور بیعوان زبین پر قائم کی گئی القاضر یونیورسٹی کا مکمل نظم و نسک ٹرس کے ذمہ ہے جو ہرگز میری یا میرے غیل خانہ میں سے کسی کی ملکیت نہیں چنانچہ اس بھونڈے اور بے بنیاد مقدمے کے محرکات مکمل طور پر سیاسی ہیں زرداری اور نواز شیف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رفائع عامہ کے کاموں کے لیے ٹرسٹ نہیں بلکہ اپنے لیے محلات بناتے ہیں جبکہ فوجی قبضہ شدہ نیاب ان کے اور ان کے بچوں پر ثابت شدہ مقدمات معاف کر دیتا ہے چوتھائی سے میں وہ جا کے کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر یہ بھی ایک اور ادارے کے سبراہ کے لیے بہت سخت الفاظ کا استعمال عمران خان نے کیا ہے وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے بے شرم شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس نے تاریخ کا کرب ترین الیکشن کروایا جس پر فافن اور پل ڈائٹ جیسے اداروں نے اپنی تفصیلی ابزرویشن دیں اور ان انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دیا راول پنڈی کے کمیشنر اور نگران وزیراعظم انوارالوہ کاکر کے آیت کردہ الزامات کیا گئے اعترافات کی تحقیقات چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر کے ذمہ داری تھی مگر وہ خود اس ساری دھاندلی کا حصہ تھے نتیجتن تحقیقات کی بجائے اعترافی بیان دینے والے کمیشنر ہی کو غائب کر دیا جاتا ہے یہاں انہوں نے چیف جسٹس اور چیف جسٹس کازی فائزہ کو بھی تنقید کا نشانہ منایا پھر وہ کہتے ہیں آخری پیلگراف میں کہ میری قوم یاد رکھے یہ میرا ملک یہ ملک میرا ملک ہے جسے چھوڑ کر باہر جانے کو میں ہرگز تیار نہیں ہوں اس طرح ڈیل کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان کو ڈنڈے کے زور پر چلایا جا رہا ہے ہمارا ٹوٹل ریوینیو تیرہ شریعہ نو خرب روپے ہے جبکہ ہمیں سالانہ نو شریعہ آٹھ خرب روپے سود کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں ملک ایسے ڈنڈے کے زور پر ہرگز نہیں چل سکتا یہ میران خان کا بیان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کا سخت ترین بیان ہے اور انہوں نے حساس موضوعات کو ہٹ کیا ہے اور حساس اداروں کے افراد کو ہٹ کیا ہے اور چیف آرمی سٹاف آرمی چیف اور چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسد پاکستان ان سب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ عمران خان کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو ان کے جو قریبی ساتھی ہیں اور عمران خان جو ہیں ان کے جو لیڈر آف زی اپوزیشن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب خان انہوں نے بھی کل آرمی کے یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا نہ صرف یہ بلکہ حساس درین جو کمیشنز بنے ہیں ان کی ریپورٹ پبلک کرنے کا بھی مطالبہ کیا ذرا پہلے سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ان کا دعمل کیا ہے سنیں ذرا جناب سپیکر وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی ان کے بیانیے میں ہی بائٹ اولر ڈیس آرڈر ہے ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوزن کا شکار ہے اور وہ انٹرفیر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں جو صرف اور صرف جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پولیٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے ان کی یہ پریس کانفرنس ہونے ہی نہیں چاہیے تھی اور آرٹیکل سکس بھی آپ یہ پڑھ لیں آئین واضح ہے کونسکیوشل لیمٹس سارے اداروں کی چاہے وہ جوڈیشری ہو گورمنٹ ہو چاہے جو ادارہ ہو ہر ایک ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی لیمٹس کے اندر کام کریں ایک نو مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی پوٹیجز کی سچائی کو سامنے آنا چاہیے میں یہاں پہ کلیر کٹ کر دوں یہ نو مئی ایک بہانہ تھا وزیراعظم عمران خان نشانہ تھا تو یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے اور عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک تضادات سے بھرپور پریس کانفرنس ہے ایک طرف کہا جاتا ہے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے دوسری طرف سیاسی جماعت کے حوالے سے کومنٹ کیا جا رہا ہے تو یہ انہوں نے کہا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت ہی حساس رہیت کے جو کمیشن پاکستان میں بنے ہیں چاہے وہ اپٹ آباد کمیشن ہو چاہے وہ حمود ریمان کمیشن ہو چاہے وہ آرمی پرگری سکول کا کمیشن ہو ان سب کمیشنز کی ریپورٹ کو یعنی چن چن کے جن کا تعلق آرمی کے ساتھ ہے فوج کے ادھارے کے ساتھ ہے ان کمیشنز کے پبلک کرنے کا مطالبہ کیا ہے عمر یوب خان صاحب نے یہ بھی سن لیں جب دی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ پرائر یرز کی کمیشنز ہونے چاہیے بہت اچھی بات ہے جناب سپیکر ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فیل فور حمود و رمان کمیشن ریپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے پوجڑی کیمپ انکوائری ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اپٹ آباد کمیشن ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پرائر یرز کی اجنز دودہ چودہ کے درنے کے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ ساری ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے جو میں نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ تحریک انصاف آپ کیا کر رہی ہے تحریک انصاف شاید سمجھتی ہے کہ پاور ٹوکس ٹو پاور تحریک انصاف شاید سمجھتی ہے عمران خان شاید سمجھتے ہیں کہ ان کو چونک اب دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور جب انہوں نے خاموشی اختیار کی یا نرم رویہ اختیار کیا اس کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور عمران خان نے جب یہ دیکھا کہ ہم نے باتچیت کے لیے ہاتھ بھایا اور ہم نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک پریس کانفرس کر دی گئی کہ ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کریں گے آپ تو انتشاری ٹولہ آپ سے بات ہی نہیں کرنی تو عمران خان پر سوچتے ہیں کہ مجھے آلڑی جیل میں ڈال دیا گیا میری پارٹی کو تباہ کر دیا گیا مجھے میری بیوی کو جیل میں رکھا گیا ہے ان پر ناجائز کیسز بنا دیا گئے ہیں میں ان کے بقول نا کردہ گناہوں کی سزا کٹ رہا ہوں تو پھر میں کیوں نہ وہ آخری وار کروں یا آخری حد تک جاؤں کہ جو مجھے کرنا چاہیے یعنی عمران خان کے ذہن میں مجھے لگتا ہے یہ میرا نالیسز ہے کہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے اور ان کے پاس کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے تو وہ کیوں نہ پھر آخری حد تک جائیں اور اپنا جو تنقید کا جو آخری ہتھیار ہے وہ بھی استعمال کریں تو یہ وہ کیوں نہ کریں یہ سوچ کے میرا خیال ہے وہ شاید یہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے اور یا اب یہ نہیں رہے گا یا ہم نہیں رہے گا یا یہ ختم ہوگا یا ہم یہ ختم ہوگا لیکن کل وہ کاشیب باسی کے پروگرام میں پرسوں کہہ رہے تھے کہ اگر وہ کہیں تو ہم ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں باتشید کرنے کے لیے تو پتہ نہیں عمران خان کی سٹرٹیجی کامیاب ہو رہی ہے یا مزید ان کے اوپر کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے نا پیغام بار بار دیا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے پی ٹی آئی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی ایسا باتشید ہی نہیں ہوگی پی ٹی آئی پاکستان کے پاکستان کے منظر نامے پر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یعنی اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے اس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے تو پھر جب یہ سب کچھ ایک پیغام عمران خان کو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ جا ٹھیک ہے اگر پھر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں اپنے طریقے سے کھیل کھیلوں اور میں کیوں نہ اپنی رائے دوں کیوں میں پھر کسی کمپرومائز کا شکار ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس طرح سوچ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے میرا نالیسز غلط ہو لیکن شاید دیوار سے لگا دیے جانے اور یہ تاثر دینے کہ آپ کی تو کوئی گنجائشی نہیں ہے اس کے بعد عمنان خان یہ سب کر رہے ہیں اگر عمنان خان کو یہ تاثر دیا گیا ہوتا کہ ٹھیک ہے بات چیت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آئیے ہم بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلے کچھ معاملات پر بات کر لیتے ہیں کچھ معاملات پر آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا میرا خالہ اگر اس طرح کا کوئی تاثر عمنان خان کو دیا گیا ہوتا تو شاید وہ اتنی سخت زبان استعمال نہ کر رہے ہوتے اجازت دیجئے اللہ حافظ